اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یاک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یاک پرگرام میں جناب افتار ٹائم شیف سونیا کے ساتھ اور یہ پرگرام میں آپ سن رہے ہیں پہلی رمضان سے اور سنیں گے چاندرہ تک اس پرگرام میں مزہ مزہ دار آپ کو رسفیس شیف سونیا آپ کے لئے دیکھر آ رہی ہیں اس کے علاوہ رمیڈیز بھی آپ سنیں گے اور رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو بھی ہم کریں گے خیر سے آج چوتھے روزی کی افتاری کی تیاریاں جاری ہیں کلتے ہیں شاہ سونیا کی جانب ہمیں ساتھ موجود ہیں سونیا اسلام علیکم علیکم السلام کیسی آپ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو بتائیے چوتھا روزہ ماشاءاللہ افتاری کیلئے تیاری کر رہی ہیں آپ کیا بنا رہی ہیں کیا کھلاری ہیں آج تو ہے جوسیف روک چارٹ میکرونی چارٹ ہم یہ ہے دو تین چیزیں چلیں چلیں بلکل بتائیے جی کیسا گزر آپ کا آج تک چوتھا روزہ ماشاءاللہ آج تو ماشاءاللہ زبردست اللہ کا شکر ہے ہم اچھا گزر اللہ تعالیٰ کہتے نہیں کہ آپ اچھا اچھی نیت رکھیں گے تو اچھا ہوگا بلکل سنیل اللہ کا شکر ہے بہترین بہترین چلیے تو بتائیے کہ کیا ہے آپ کے آج پتارے میں کیا کیا لے کر آئیں گے لوگ کے لئے یہ آج ہے جوسی فورڈ چارٹ اور ہے میکرونی تو میں سب سے پہلے جو ہے اللہ کا نام لے کر شکر کرتی ہوں جوسی فورڈ چارٹ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس نے برپر ڈالے کھانے والوں کو انشاءاللہ جو ہے دسترخان سجا رہے سب کے جو ہیں غریب ہیں بچارے ان کو بھی اللہ پاک عطا فرمائے اور جن لوگ کے پاس وہ غریبوں کو دیں صحیح 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 آمین سب آمین جی تو جوسی فورڈ چارٹ جو ہے اسے ہم کیسے تیار کریں گے تو میں بتا رہی ہوں جوسی ساس کے لئے جو ہے جی فورڈ چارٹ کے لئے عام دو سے تین ادر کیونکہ عام کا تو سیزن ہے نہیں تو آپ کو جو فروٹ ہے موسمی جو بھی فرل پھل آپ کو نظر آئے تو آپ لے لیں اس میں صحیح ضروری نہیں یہ مینگو نہیں ہے تو نہیں بن سکتا یہ آپ پہ جو ہے آج کل اس ٹرابری آئے میں اچھے اچھے مزے کے ٹرٹ ٹرٹ سے تازے تازے سے وہ لے لیں صحیح کیلہ ہے فرگوزہ ہے جو بھی چیزیں آپ کو پسند ہے آپ سمیٹ کر سکتے ہیں صحیح تو موسمی پھل دو سو پچاس گرام جوسی ساس کے لئے اورنج جوس ایک کپ لیں گے جی کریم ایک کپ برانچ شکر تین سے چار کھانے کا چمچ صحیح کالی مچ آدھا چاہے کا چمچ صحیح کتی ہوئی زیرہ آدھا چاہے کا چمچ کتا ہوا کالا نمک آدھا چاہے کا چمچ تین ہی حسب زوجت نمک حسب زائرہ صحیح روٹ چاٹ کے لئے ایک پیالے میں آم اور موسمی پھلوں کے لئے یعنی کہ آم تو میں ویسے کہہ رہی ہوں ضروری نہیں ہے آپ کو جو پھل نظر آیا پھولے لیں صحیح اچھے جی کٹ کر ڈالیں جوسی ساس کے لئے ایک پیالے میں اورنج جوس چینی کالی میں زیرہ برانچ شکر کریم کالا نمک اور نمک ڈالیں صحیح ایک بیٹر کی مدد سے تمام وزہ کو اچھی طرح مکس کریں اور سوس بنا لیں اب ایک سرونگ ڈش میں آم یا پھلوں کو ایک یوپس ڈال کر اوپر سوس ڈال کر سرف کریں جسے گارنیشنگ کر کے جیسے بھی آپ کو صحیح صحیح تو یہ تھی جی زبادس زبادس مزدار وہ بھی چارٹ ہو گئے اب جو ہے اس کا ہے میکرونی چارٹ میکرونی چارٹ بہت اچھا بنتا ہے آپ اس کو انجائے کریں اچھی طرح صحیح جی الگو میکرونی لیں گے الگو شیف کی میکرونی لیں گے آدھا کپ صفیح چینے آدھا کپ اپلے ہوئے آلو دو ادر درمیانے اپلے ہوئے پیاس ایک ادر چھوٹی کٹی ہوئی ٹاماتر دو ادر کیوبز میں کٹے ہوئے سیو ایک ادر چکنز میں چنگز میں کٹا ہوا یعنی چھوٹے چھوٹے ہریمیش ایک ادر پاری کٹی ہوئی لیمو کارس دو ادر ہرہ دھنیا ایک کھانے چمچ چاٹ مسالہ ایک چائے چمچ چینے ایک چائے چمچ نمک ایک چوٹ چائے چمچ امیلی کی میٹھی چٹنی اگر ضرق ہو تو آپ اپس میں ڈال سکتے میکرونی کو پیکٹ پر لکھی ہوئی ترقیب سے اُبھال لیں پھر پیالے میں میکرونی اور باقی تمام ازدر ڈال کر مکس کر لیں امیلی کو میٹھی چٹنی ڈال کر دال کر چٹنی کے سرپ کر یہ مزیدار میکرونی چارٹ سیار چارٹ ہوئی جنگے تو یقینا آپ کے ہیلت کے لی بھی اچھی ہے مزیدار تمام چیزیں موجود ہیں ہاں تھوڑی تھوڑی چیزیں روز چینج کر کے بنائیں اچھا لگتا ہے سنیک بھی بنا لیتے ہیں بچوں کو بڑھوں کو سب بھو سپیگوڑی وغیرہ بھی بنائیں طریقے سے ہر موشمی کباب کیا بھا یہ جی سیکن کا کیمہ آدھا کلو گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ بھلا ہوا پسا زیرہ ایک چائے چمچ پسی ہری میش ایک چائے چمچ نمک ایک چائے چمچ ٹھیک ٹھیک لالویش ایک کھانے چمچ ادرک لوسن پیس ایک کھانے چمچ پان فلور ایک کھانے چمچ سفید آدھا چائے چمچ پسا خوپرا تین چائے چمچ گھی دو کھانے چمچ چھلے اور پسے بادام دو کھانے چمچ دھنا اور کھٹا دھنیا دیڑ چائے چمچ چٹنی کے لیے دہی ایک کپ کسی ہری میش ایک چائے چمچ چاہ مسالہ ایک چائے چمچ کسی لال میں چاہ 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 چمچ نمک ایک چوتھائی چاہ چمچ رانٹے کے لیے میدر اڈھائی کپ تیل ایک کھانے چمچ نمک آدھا چاہ چمچ پانی کھوننے کے لیے پیسٹ بنانے کے لیے انڈے کی سپیدی ایک عدد پگلا گھی سفیر مرچ نمک بھنا کھٹا دھنیا پسی ہری مرچ ادرک لحسن کا پیس گھی اور کان فلور سے میرینیٹ کریں ابھی انہیں اچھی طرح مکس کر کے اس کو روز پر لگائیں پھر انہیں ایک سو سنٹی گریٹ پر دیس منٹ باربی کیو بیک کر لیں آخر میں کوئلے کا دمدے وہ پراتھوں کے ساتھ سرک کریں چٹنی بنانے کے لیے دہی پھینٹ کر اس میں پسی لال ہوئے چاٹ مسالہ نمک اور پسی ہری میش ڈال کر رول کے ساتھ سرک کریں پراتھے بنانے کیلئے میدے کو نمک اور ہس پیڑے پانی بنائیں ہری ہر پیڑے کو چھوٹی پلیٹ کے برابر بیل لیں اور اس پر تیار شدہ پیس لگائیں اور اسے دوبارہ رول کریں اور اس کو دوبارہ پیڑہ بنا کر بیل لیں آخر میں اسے گرم پیل میں پراتھا بنا لیں ہر پراتھے پر ایک رشمی کباب رکھیں چھوڑی سی چٹنی ڈالیں اگول کر گرم گرم پیش کر رہے پیٹر میں چھوٹی کے ساتھ گرم گرم پیش آنچ کی ریسپی جناب کھوڑ بھی آگیا جناب اور اس کے وقت میکرونی بھی آگئی اور کواب بھی آگئی ریشمی کواب چا بات چکن ریشمی کواب مزدار اور افتار کا لفت دوبالہ ہو جاتا ہے ان تمام چیزیں اگر افتار چیزیں اچھی بنی ہوئی تھوڑی سی چیزوں میں آپ زیادہ بنا سکتے ہیں اور گھر پہ بنائیں گھر پہ آپ پہ آپ نے کیا بنایا ہے مزہ آتا ہے کھانے مزہ آتا ہے بچے 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 جو اصل میں انجوائی کرتے ہیں والوں کے لئے آج چوتھویں چوتھوہ روزہ ہے چوتھا روزہ ہے اور اس کی افتاری کی جو ڈشیں آج شیف سونی آپ کے لے کر آئی تھے یقین آپ نے ان ڈشوں کو نوڈ بھی کیا ہوگا اور یقین آپ ٹائی بھی کریں گے اور اس کے ساتھ آپ ہمیں ضرور میسج کیجئے گا یا ہماری یوٹیوب چینل پر آپ میسج کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں بتا سکتے کہ جناب آپ کو کیسا لگا گی آج کا پرگرام مجھے اور شیف سونی کو دیجئے اجاز اپنا بہت سارا خیال رکھے اپنے آس پاس میں رہنے والوں کو خیال رکھے اور خاص طور پر سفید پوچھ لوگ کا خاص خیال رکھے اللہ حافظ